بیٹیوں کو پڑھائیں گے بھی لکھائیں گے بھی بیٹیوں کو آگے بھی بڑھائیں گے لیکن ان کو بچائے گا کون کون ان کی سرکشہ کرے گا یہ بڑا سوال ہے اور یہ سوال کیوں ہے وہ آپ ان تصویروں سے سمجھ جائیں گے شہر شہر رہوانیت کی کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ آخر پولس اور قانون کتنا ایکٹیو ہے محلہ سرکشہ کے کیا حال ہیں وہ بہت حد تک تصویروں کے ذریعے صاف ہوگا بڑے بڑے دعوے کرنے والے ان تصویروں کو دیکھ لیں اب آخر اور بتائیں گے آخر اس کے لیے ذمہ دار ہے کون چناؤ آتے ہیں تو محلاؤں کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں سرکشہ کی بات کی جاتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہر دن ہیوانیت سکول کولیج مندر سڑک چورہہ کچھ بھی سرکشت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کے لیے سو بار سوچنا پڑتا ہے آخر کیوں قانون ویوستہ بدحال ہے کونگریس نے بھی محلاؤں سرکشہ کو لے کر سرکار پر سوال اٹھائے ہیں ادھر سرکار کا کہنا ہے کہ ایسی گھٹنائیں نہیں ہونی چاہیے آپ کا کہنا تو صحیح ہے لیکن یہ گھٹنائیں رکیں گی کیسے یہ بھی بتا جی دیجئے ہیوانیت کی حد پار ایم پی پھر شرمسا کماغ کی گندگی شہر شہر درندگی بہت گندی نصر ہے لوگوں کی مطلب لوگ آج کل پورا اوپر چلے کے نیچے تک نوٹیس کرتے ہیں ڈر لگتا ہے بہار جانے میں ڈر لگتا ہے کی کیسے جائیں بہار لڑکے تو ہر جگہ ہوتے ہیں تو کیسے خود کو مطلب سیفٹی فیلو پہلا سرکشہ کا سوال ویوستہ ہر بار پھیل کانون ویستہ اس بری طرح سے دوستے کی کوئی کسی کی سننی نہیں رہا ہے مانے مکمندری جی بہت سمیدن سلطہ کے ساتھ میں اولت اس طرح کی گھٹنا ہے نہیں ہونا چاہیے کانونی دائرے میں لاکر کٹھور سے کٹھور کاروائی کا جو مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کیا ہے ہیوانیت درندگی مشکل میں زندگی جی ہاں مہلاؤں کی زندگی مشکل میں ہے شہر شہر درندگی گھون رہے ہیں بازار مندر سکول کالیج کہیں بھی مہلائے لڑکیاں سرکشت نہیں ہیں گھر سے باہر نکلنے میں ڈر لگتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ جس طرح سے ریب کی بارداد سامنے آ رہے ہیں وہ کانون ویستہ پر سوال ہونا رہی ہیں ریوہ گولیر جبلپور جہاں سے ایک ہی دن میں ریب کی گھٹائیں سامنے آئی ہیں کہاں ہے کانون کہاں ہے پل آج اسی پر مہا ڈیویٹ میں کریں گے چرچہ تو آج بات بیٹیوں مہلاؤں کی ہے یہ راجنیتی کا نہیں بلکہ ایک سارتھک چرچہ کا مددہ ہے یہ چرچہ مہلا سرکشا کے لیے آج اسی پر خاص مہمانوں کے ساتھ چرچہ کریں گے لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں مہا ڈیویٹ کے مہتپونٹ سوال ہوگا تو بڑے بڑے بیان مہلا سرکشا کیوں فیل یہ ہمارا سب سے بڑا سوال دوسرا سوال دماغ کی گندگی میں کانون کا ڈر کیوں نہیں ہے اور تیسرا اور آخری سوال ہے ہر بار کاروائی کا دعویٰ کیوں ہو رہا ہے ہوا یہ تین سوال ان کے گرد ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ اس پینل میں جڑ رہا پراجیتہ پانڈے جی ہیں پروکتہ کانگریز بہت سوال ہے پراجیتہ جی اور پریم ویاس ڈاکٹر پریم ویاس ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ بی جے پی آپ کا بھی سوال ہے ڈاکٹر نکیتہ شروف ہمارے ساتھ ہیں آپ مسیز یونیورس رہی ہیں ڈاکٹر سانتونا شریقانت ساماجک کارکرتہ ہمارے ساتھ ہیں آپ سبھی کا بہت سوال ہے اور ڈاکٹر سانتونا جھا چلے میں لیکن سب سے پہلے اس وقت جاؤں گا پراجیتہ پانڈے جی ہیں ہمارے ساتھ پراجیتہ پانڈے جی بہت مہتپور سوال ہے آخر بہت بڑے بڑے نعرے دیے گئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کو آگے بڑھاؤ پڑھائیں گے بھی آگے بھی بڑھائیں گے لیکن بچائے گا کون اور کیسے بچائے گا یہ سب سے بڑا آج کا سوال ہے اب راجیتہ جی جی دیکھیں آج مدی پردیش کی جو بھائیوہ ستھتی ہمارے سامنے نرمت ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نکمی اور نرلج سرکار جس کے آج اتنے ہر دن آپ دیکھیں تاریخ بتلتی جاتی ہے شہر کے نام بدلتے جاتے ہیں پر ورداتے رکھتی نہیں ہیں اور یہ کیوں ہیں اگر راجیتہ کی اچھا شکتی دکھائی جائے پولٹیکل ویل دکھائی جائے تو یہ حرکتیں یہ ورداتوں میں سٹوپ روکی جا سکتی ہیں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی پتہ نہیں ایسی نکمی سرکار ہے ہمارے مدی پردیش میں کہ آروپیوں کے من میں بھائی نہیں ہیں لوگ دڑتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہم محلاؤ کے ساتھ دشکرم کریں گے تو یہ سرکار ہمیں جنڈت کرے گی کڑے سے کڑے کدم اٹھائے گی آج مدی پردیش کی چھوی پورے دیش میں دھومل ہے شنف سار ہے مدی پردیش کو آج کیسے جانا جاتا ہے ریپ سے بلاتکار سے محلاؤتیاچار محلاؤدشکر ڈرگز اپراجیتا جی بیہت گمبیر اور سمویدل شیل مدہ ہے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کم سے کم آج کے اس مدے پر ہمیں سیاست سے اوپر اٹھ کر سوچنا چاہیے سیاست سے اوپر اٹھ کر وچار کرنا چاہیے حل ڈونڈنا چاہیے اپراجیتا جی پرشان جی آپ نے بہت سہی کہا یہ سیاست کا مدہ ہے ہی نہیں پر یہ سمجھنے کی بات ہے یہ گوھر کرنے کی بات ہے کیا اس مدے کا حل بینا پولیٹیکل ویجن بینا راجنیتے کچھا شکتی کے نکالا جا سکتا ہے نہیں نکالا جا سکتا حل ہے راجنیتے کچھا شکتی پولیس کو کمیشنری سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں یہ سرکار ایریا میپنگ کرواتی ہے کیوں نہیں قدم اٹھائے جاتے ہیں کہ مہلاؤں کو سیف رکھا جائے سرکشت رکھا جائے یہ راجنیتی اور سیاست کی بات نہیں ہے میں ایک مہلہ ہوں مجھے بہت اتیجنا ویقت کرنے کا آج من ہوتا ہے کیونکہ جب چناہ آتے ہیں ووٹ بینک پولیٹیکس کے لئے مہلاؤں کے لئے بڑے بڑے وادے کیے جاتے ہیں پر جب انہیں سرکشت کرنے کی بات آتی ہے تو سرکار پیچھے کیوں ہٹ جاتی ہے سرکار کیوں نہیں ایسے قدم لیتی کہ آروپیوں کے من میں بھے ہو تو آج مدی پردیش کی جو ستھی ہے وہ سیاست اور راجنیتی کی بات نہیں ہے پرشاند جی بہت کہیں نہ کہیں سوال تو بھارتی جنتا پار اب راجیتہ جی اب راجیتہ جی آپ لوگ جب چناہوں میں جاتے ہیں تو مہلہ سرکشا کے بہت بڑے بڑے وادے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی بی بیچ میں سرکار ہے اس پر بھی میں آؤں گا لیکن ایک اور خاص مہمان ہمارے ساتھ سامپونا جھا جی جڑ گئیں ساماجی کاری کرتا ہے آپ کا سواگت ہے بہت سواگت ہے ڈاکٹر پریم ویاز جی سرکار آپ کی ہے سسٹم آپ کا ہے پولس آپ کا ہے ذمہ داری سے بھاگ کیسے سکتے ہیں آپ دیکھیں پرشاند جی دو چیزیں ہوتی ہے اتیس سمیتنشیل مدہ ہے اسی لیے مجھے لگتا آروپ پرچارپ کی راجنیتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ دیش کی اگر دنبیر تا سا میں بات کروں گا تو بنگال اور کلکتہ اور جہاں بھی گھٹنا ہوئی ہے چھوڑ دیجئے راجستان چھوڑ دیجئے آج بات یہ ہے کہ مدیہ پردیش پہ کنوکشن ریٹ کے انلکتہ سیونٹی پور پرسنٹ زیرو ڈاللز کی نیتی کی تحت کارے کرنا دوسرا اس کے پورو میں دوہزار باویس اور تیویس میں سبھی جلال جو پولیس مکھیالا پتر لکھ کر بقاعدہ کہا گیا تھا کہ ایسے ساکش نرمیت کیے جائیں ایسے ساکشوں کا سنکلن کیے جا کہ اپنا دی چھوٹ ہے نا اور اسی کے کارانے کی سیونٹی پور پرسنٹ کنوکشن ریٹ ہے کنوکشن ریٹ مہتر ہو سکتا ہے لیکن یہ بتائیے جب گھر سے بچیاں باہر نکلتی ہیں مہلائیں باہر نکلتی ہیں کیا وہ نہیں چنتہ نہیں ہوتی اپنی آپ کو چنتہ نہیں ہوتی لوگوں کو پریوار کو چنتہ نہیں ہوتی گھر سے جب ان کی بچیاں باہر نکلتی ہیں دیکھیں پرشان جی تیر ہی چیزیں ہوتی ہیں جب تو سوشل آئیوئرنیس جو سماج کے مددے میں ہم پریشت کرنے کا دوسرا کڑھورتم سجائے اور تیسرا جو ہے اپرادی کسی بھی ستھیتی میں نہ بچے یہ تینوں بھائے ایک ساتھ نیرمیتوں کے تو نششی رکھ سے اپرادوں میں کمی آئے گی آپ دیکھیں گے اس کے پور میں سی سی ٹی وی کیمریز لگانے کی بات کریے مددے پردیش میں تمہیں چنوتی دیکھے کہتا ہوں کہ چوویس گھنٹے میں اپرادیوں کو جو ہے سالاگوں کے پیچھے پہنچانے کا کار یا ہے بھارتی جدہ پارٹی کی سرکار کرتی آئی ہے لگ بک ستر سے اسے زیادہ معاملے جن کو فاسٹیک پورس میں چلا کے مردی دنڈ کی سجا تائے کی جا چکی ہے لیکن جو نیاہ پالی کام ہے پورو سے پردتے نیاہ پرکریہ ہیں سوال اس سے بڑا ہے کہ سزا مل رہی اپرادیوں کو یا نہیں مل رہی ہے سوال یہ کہ یہ اپراد ہو کیوں رہے ہیں بچیوں پر محلاؤں پر کوئی سرکشت نہیں ہے ویواہتہ سرکشت نہیں ہے معاملے گنانے کے لیے اگر ہم آئے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پوری ڈیبیٹ ختم ہو جائے اس پر میں نہیں جاؤں گا سانتونا جا جی آخر ایسے معاملوں کی وجہ کیا نکل کر آتی ہے سماج میں لوگوں کے بیچ آپ جاتی ہیں وکرتی ہے مانسک وکرتی ہے نشا اس کے پیچھے کارن ہے یا کچھ اور بھی نظر آتا ہے جے جس کی وجہ سے ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں ساماجک مولیوں ساماجک مولی گر گئے ہیں جو پہلے سماج کا ایک در ہوا کرتا تھا کہ لوگ درتے تھے کہ ایسا کچھ کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ بلکل ختم ہو گیا ہے تو یہ ساماجک مولیوں کا جو گراؤ ہے اس کی وجہ سے یہ گھٹنائیں دن و دن ہو رہی ہیں دوسرا جب women objectification ہو رہا ہے دن و دن ہم ایسی reels دیکھ رہے ہیں ایسے گانے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ women کو ایک وستو کی طرح بتا دیا گیا ہے تو لوگوں کے اندر بھی دھارنا آ گئی ہے کہ عورت تو ایک وستو ہے جس طرح سے آپ چاہو اس طرح سے اس کو اپیوک کرو دوتکاروں اور کیا ہی کہوں اس گھٹنے کے بارے میں کی نہ مندر میں سرکشت ہے نہ سکولوں میں سرکشت ہے مہیل آئے نہ راستے میں سرکشت ہے یا اتینتی نندنی ہیں واقعی بے حد نندنی ہیں ڈکٹر نکیتا شراف کشوہا آپ موڈل بھی ہیں ایک مسیز یونیورس کا خطاب بھی یا کہیں آپ ایسی تمام پرتیوگتاؤں میں حصہ لیا ہوگا لیکن مجھے یہ بتائیے جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں سڑکوں پر بھی جاتی ہوں گی مارکٹ میں بھی جاتی ہوں گی کیا فیل کرتی ہیں کیا محسوس کرتی ہیں آپ اپنے انوباؤں بتائیے آپ میں ایک انوباؤں میرے یہی بتا رہی ہوں کہ کہیں بھی ہم سرکشت نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے اب دیکھیں آپ آپ شادی شدہ ہیں آپ چھوٹے بچے ہیں آپ سکول جا رہے ہیں آپ کالیٹ جا رہے ہیں کہیں بھی کہاں محلہ شرکشت ہے اور سیوہ محلہ کی کیا بات کریں لڑکیاں نہیں ہیں کالیٹ جاتی ہوئیں بچیاں نہیں ہیں کوئی بھی شرکشت نہیں ہے تو اب سرکار کے ساتھ مجھے لگتا ہے ہمیں ایکچلی ہمارے بچوں کو بھی بہت کچھ سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہم کہاں کہاں لڑنے جائیں گے پر یہ دیکھیں اب کہیں بھی رکی نہیں رہا ہے اندور کے اندور میں ابھی دو دن میں دو واقعہ ہو گئے سپٹیمبر میں ایک واقعہ ہوا تھا آرمی آفیسر سے ریلیٹڈ تو ایک آرمی آفیسر سیف نہیں ہے شادی شدہ محلہ بھی سیف نہیں ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں اور ہر جگہ تو اشللتا ہے آپ ٹی وی کھولیے اشللتا ہے آپ ریلز دیکھ لیے وہاں پہ بھی وہی چیز چل رہی ہے تو مجھے جو لگ رہا ہے یہ مان سکتا ہی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہمیں ہمارے گھر سے ہی چالو کرنی پڑے گی تو سوشل میڈیا یا ڈیجرل میڈیا بھی یا کہیں کہ یہ پلیٹفورم بھی آپ ان کے لئے ذمہ دار مانتی ہیں کیا نکیتار بلکل بلکل ہر طریقے کا پلیٹفورم ذمہ دار ہے لیکن سرکار کو بھی کوئی ایسا ایکشن لینا چاہیے کیونکہ فیئر نہیں ہے در نہیں ہے کوئی ایک ایسا لاؤ نہیں ہے جس سے ڈر بھر جائے اور جس سے یہ جو مان سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کئی کنٹرول ہو کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ریپ کرنے والوں کی بھی عمر دیکھیں وہ بھی کہیں پچاس کے اوپر ہے پچاس کے آسپاس ہے یا تو بچے دس بارہ سال کے لڑکے بھی کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی عمر کا تقاضہ نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکل ٹھیک بات ہے ابھی آپ نے ایک ذکر کیا ایک اور چھوٹا سا سوال آپ سے ہے آپ نے کہا کہ کانون سخت ہونا چاہیے مدی پردیش میں فانسی تک کا کانون تیہ کیا گیا ہے اگر کوئی وکٹم پائے جاتا ہے دوشی پائے جاتا ہے لیکن باوزود معاملے رک نہیں رہے چاہے بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں نکیتا جی ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں کچھ تو ڈیفرنٹ ہے جس پر سرکار کو ہمیں آپ کو سوچنے کی درکار ہے ضرورت ہے ڈاکٹر نکیتا جی بلکل اور ایسا کوئی لول آنے کی ہے جس سے ڈر بیٹھے اور یہ چیزیں ہونا کم ہو ساتھ ساتھ ہمیں گھر پہ بھی ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر جتنی ہم جتنا فیمنزم دیکھ رہے ہیں سب کچھ اپنی جگہ چل رہا ہے لیکن ساتھ میں ہمیں بھی ہمارے گھر سے بھی شروعات کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ بچے جو ہم آج بڑے کر رہے ہیں وہ لڑکے جنہیں ہم سنسکار دے رہے ہیں آج انہیں بھی بتانے کی ضرورت ہے کی آگے جا کے ان کو کیسے بیہیف کرنا ہے کب کہاں کیسے ابھی آپ دیکھیں نا ٹائم کا بھی کچھ لیمٹ نہیں ہے کہیں رات و رات ہو رہا ہے کہیں دن میں ہو رہا ہے کہیں شام کو ہو رہا ہے سڑک پہ ہو رہا ہے پکنک سپورٹ پہ ہو رہا ہے بطلب آپ ایک پتی کے ساتھ آپ پکنک سپورٹ گھومنے گئے وہاں پہ بھی آپ سیخ نہیں ہے بلکل بلکل میں لوٹوں گا آپ کے پاس ڈاکٹر پریم ویاز سندور کا ذکر کر رہے تھیں ڈاکٹر نیتا نکیتا جی اور دوسرا حالی کا جو اگر ہم ذکر کریں ریوہ کا جو مابلہ سامنے آیا ہے گڑ کا حالی میں آپ نے ابھی ایک کونکلیف کیا ہے جہاں پر ویاباریوں کو ویابسائیوں کو آپ بلا رہے ہیں آکرشت کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ ادیوگ لگائیے ایسے ادیوگ لگیں گے کیا ایسے ایک چھوی بنے گی تو آپ کی وہ عرث ویبستہ جس کو آپ درست کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک طرف درہا سائی ہو جائے گی دوسرا یہ جو ہوا ہے یہ تو حیران کرتا ہے ماملہ پرشانج جی نشطر طور پر اسی لیے ہم لوگ پریاثرت ہیں جو اگر بھارتی نہیں آیا سہی تاگی بات کریں گے تو پورو میں تین سو پچھتر چھوٹتر کا جو دارہ تھی اس کو پریورتیت کیا ہے آگے لائے گیا سکسٹی تری اور سکسٹی نائن میں اور تہے کیا گیا کہ ایسے کسی بھی اپراد میں جو ہے زمانت آسانی سے نہ ملے سوشل ایوڑنیس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک مات رو دارہ اور دوسرا جو کئی ایریز ایسے تھے کہ جہاں پر جو پولیس پیٹرولنگ کی کمی تھی وہاں پر سی سی ٹی وی لگانے کا بھی کام کر رہے تو نشید روپ سے پردیش سرکار پردت کر رہی ہے اور پردیش سرکار اپنے اسطر پر چاہے وہ کسی بھی طرح کا اپراد وہ چھوٹا یا بڑا اس کو گمبر کیسے بچیں گی مہلہ آئیں کیسے بچیں گی شادی شدہ آج کے پرکرن کے بات تو یہ سوال ہے ایک وکشپ مہلہ کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے راتور وہ گھومتی رہتی ہے پاس میں تھا نہ تھا تب بھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں ماملے کو سمجھنے میں پرمیاز جی سمجھ رہے ہیں آپ جو نشید روپ سے پرشان جی اسی لیے میں نے کہا کہ جو سوشل اگرنیس کے ساتھ میں مہلہ سشکتی کرن کے کارے کم ہو یا بھائی کا واتاورن سماپت کرنا ہو یہ دو تین مکش تاریخیں ہوتے ہیں تینوں تاریخوں کے سرکار اپنے ستر پہ کارے رہت ہے اور اسی لیے میں نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ مدیپدیش پھیلہ ایسا راج جہ جہاں پر ایسے کسی بھی اپراد میں مکتی دنڈ کی سجا تیر کی گئی ہے تو آج اپراد مکتی مدیپدیش کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی پریاست رہت ہے اور نشی طور پر جو پورو میں پریاست کیے گئے تھے اس میں اپرادوں میں کمی آئی ہے اور نشی طور پر آج اگر مہلہ سشکت ہو کر کسی بھی چوٹے یا بڑے اپراد کے لیے بھی تھانے تک جاری کیونکہ مہلہ دیسک اروجہ دیسک ہے اور مہلہ تھانوں کی ستھاپنا اسی لیے کی گئی تھی تاکہ کسی بھی طرح کے بھے کے واتاورنڈ سے مکت ہو کر آج کسی بھی اپراد کے خلاف لڑا جا سکتی دوسری طرح پہ پولیس مکھیالوں سے جو پورو میں پتر لکھے گئے تھے پولیس اردکشکوں کو اس میں ساپ لگا گیا تھا کہ ساکچوں کا آقلن کرنے کے پسچت نیالے میں پیش کیا جائیں تاکہ کسی بھی معاملے میں جو ہے اپرادی چھوٹے نا چلے میں آؤں گا آپ کے پاس دوبارہ آپ راجیتہ پانڈے جی آپ سرکار پر حملہ ور تھی کچھ دیر پہلے آپ سرکار پر سوال اٹھا رہی تھی لیکن واقعی کیا سرکار کا معاملہ سرکار آپ کی بھی رہی دیڑھ سال دو سال کیا واقعی اس ڈیوریشن میں اپراد ختم ہو گیا تھا سوال یہ کہ آخر پھر وپکش اس سے آگے بھی کیوں نہیں سوچتا ہے کیول وپکش کا دھرم نبھانے کے علاوہ بھی باقی سوچنے کی درکار ہے آپ کو بھی پرشان جی ہم وپکش کی ایک سکراتمک بھومکہ نبھا رہے ہیں اور ایک مہلا ہونے کی میں بھومکہ نبھا رہی ہوں آپ نے بہت اچھا پرشن کیا کہ ہماری بھی پندرہ مہینے کی سرکار تھی اس میں میں نے ہی کہہ رہی اچھا شکتی دکھائی کانگریس کی سرکار نے کمالنات جی کی سرکار نے کہنا صرف ماتر آوشک نہیں ہوتا کہ ہم زیرو ٹولیرنس پالیسی لائیں گے کرنا ضروری ہوتا ہے دھراتل پہ جائیے ابھی ہم ریوہ کی بات کر رہے تھے آپ نے بہت صحیح کا پرشان جی کہ وہاں پہ انویسٹر میٹ تو ہوتی ہے پر کیا ایسی وارداتیں ہوں گے ایسی گھٹنائے ہوں گی تو کیا صحیح میں انویسٹرز انویسٹمنٹ آئے گا نہیں آئے گا آپ نے دیکھا اس واردات کو پبلک ڈومین میں آنے کے لئے دو دن لگ گئے کیونکہ انویسٹر میٹ تھی یہ آج مدی پردیش کی واسط وقتہ ہے آج ہم پردیش میں دیکھتے محلہ آئیو کھالی پڑا ہے نہ چیرمن ہے نہ میمبرز ہیں تو کہاں جائے محلہ ہیں نراش ہو کے واپس آ جاتی ہیں آج ہم جاتے ہیں کہ پولیس اگر آپ چلے جائے تھانے میں تو محلہ جب اپنا ایف آئی آر لکھوانے جاتی ہے تو وہاں پہ محلہ بیویان جی اس پر جلدی ریاکشن آپ کا جو بات اپراجیتا جی کہہ رہی وہی کمالنات جی نے بھی کہی ہے کہ بھائی محلہ آئیو کا دیکھش کا پد کھالی پڑا ہے ہزاروں شکایت ہیں شکایتوں کامبار ہے تو مانسک بیویان جی لگ بھائی آلیس جلوں میں محلہ تھانوں کی ستھاپنا ہوئی ہے ہر تھانے میں محلہ ڈیسک ہے بیویان جی بیویان جی بیویان جی بیویان کھالی ہے آپ کا دیکھیں میں نے اسی لئے کہا نشی اور باقی جتن میں اپرا جیتا جی میں پورا جواب دے رہا ہوں اسی لئے میں نے کہا کہ بہت سمیدن شیل مددہ اسی لئے ہوئی ہے بیویان جی بیویان جی ریپورٹس کی بات آپ معافی مانگئے ہر تین تین اپرا اس میں ریکارڈ ہوئے دیں پھر 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 ہم نے جو کار کار پھر 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 آپ ابھی بھی محلہ پھر میں کمی نہیں ہی پھر سب آج ہزار کروڑ کی ڈرگ سکڑی جاتی ہے ہمارے کپٹل میں راج دانی میں اور دوسری بات ہے کون سی بہنا صرف بوٹ بینک کے لئے آپ نے محلہ کا استعمال کیا ہے جب میں پھر کہوں گا کہ اس ووٹ پینٹ کی راج نہیں ہے جس پر نہ کیول بی جے پی کو کانگریس کو سرکار کو وپکس کو ویچار کرنا چاہئے میں لوٹوں گا آپ کے پاس ڈاکٹر نکیتہ تمام چیزیں ہمارے پبلک ڈومین میں چیزیں ہر چیز نظر آتی لیکن مجھے بتائے گا نشا آپ کو لگتا ہے جو حال فلال گھٹنا کرم ہوئے ہیں اس میں جو اپراد کرنے والا شخص ہے وہ نشے میں تھا جی دیکھیں نشا تو بلکل جنہ جنہ ہوئے ہیں کیونکہ نشا دیکھیں آپ کہیں بھی آویلیبل ہے ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ وہی چیز وہ اپ کم ہو گیا ہے اب یو میں ہی دیکھیں آپ کی اتنی لہر ہے نشو کی موویز بنتی ہیں ہر جگہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے لیکن روکنے کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے آپ دیکھیں اگر سیٹیسٹکز کی جیسے بات چل رہی ہے تو یو پی یو پی کے بات راجستان راجستان سے مدی پردیش اب ہم تیسرے نمبر سے کب پہلے آ جائیں گے پتہ نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو سلیوشن ہے بات تو ہم خوب کر سکتے ہیں لیکن سلیوشن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو educate کرنا بہت ضروری ہے ہمیں اس بارے میں educate اگر ہم کریں تو وہ سب سے پہلی چیز ہے کیونکہ سرکار سے ہم کب تک مانگ کریں کہ سرکار ہمیں آکے ایک لڑکی کو کہ سکیور فیل کرائے گی سرکار کو اپنا کام کام کرنا بنا جس سے کم در جائے لیکن مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری educate کرنا جہاں ہم ہمارے لڑکوں کو بیتے دن بڑی چرچہ کی تھی بیٹ کی تھی کہ بڑی شہر کیسے نشی کے آگوش میں بہت کم شبدوں میں سانتونا جاج چھوٹا سا کمن کیا سولیوشن بہت کم شبدوں دیکھ مولین ہو رہا ہے اس پہ دھیان دینے کی بہت آوش رکھتا ہے بینا اس طریقے کے ماملے کبھی نہیں بند ہوں گے بڑی بات کہی سانتونا جی نے اور سمباؤ کی اگر اس ٹریک پر آگے بڑھا جائے تو روک لگ سکتی ہے اب سبی خاص مہمانوں کا بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور مہا ڈیویٹ میں بس اتنا اتنا بات